اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی والدین کے ساتھ بدسلوکی کے تعلق سے چند باتیں گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بہترین طریقے سے پیش آئے گا اس کی کیا فضیلت ہے نقصانات کے بارے میں قرابیوں کے بارے میں بدسلوکی کے انجام کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی ایک فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جہاں پر بھی یا حدیث مبارکہ میں جہاں پر بھی توحید کا استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس کو شامل رکھا ہے اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اس کو جوائنٹ رکھا ہے کس کو؟ والدین کی اطاعت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو والدین کے ساتھ اچھے برطاؤ کو اللہ رب العزت نے شان میں لکھا ہے آج کی نششت میں آپ کے سامنے دوسری فضیلت بیان کی جاری ہے دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت کے بارے میں ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بندہ کئی سارے عامال کرتا ہے لیکن ان عملوں میں کچھ عملوں کی فضیلت کچھ زیادہ ہی ہے کسی عمل کی کسی عمل سے فضیلت زیادہ ہوتی ہے جیسے کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابے رسولے کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک روز جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا کیا پوچھا؟ ایو لعمل افضل تمام عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تمام عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قَالَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اَسْسَلَاتُ عَلَى وَقْتِهَا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا نمازوں کو اگر اس کے وقت پر ادا کر رہا ہے یہ تمام عملوں میں سب سے افضل عمل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر صحابے رسول کہتے ہیں فَقُلْتُ سُمَّائِوَ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کونس عمل؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ کہا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عملوں میں سب سے افضل عمل ہے دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل بتایا وہ کیا؟ والدین کے ساتھ ایک بندہ اچھے طریقے سے رہے نمبر تین کہتے ہیں فَقُلْتُ سُمَّائِو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مات کو انسا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سُمَّ الجِحَادُ فِي صَبِيلِ اللَّه اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد الجِحَاد فِي صَبِيلِ اللَّه اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا تو تیسرے نمبر پر سب سے افضل عمل بِرُّ الْوَالِدَيْن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نہیں پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں مزید پوچھتا جاتا تو نبی جواب دیتے جاتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات کرتے رہتے تھے کہ نبی کونسا عمل افضل؟ کونسا عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ کونسا عمل ایسا ہے جسے اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے؟ کئی ساری حدیثوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ حدیثیں وارد ہوئی ہیں تو اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے ساتھ میں ناظرین ذکر کیا یہ کہ ایک بندہ اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ تمام عملوں میں افضل عمل میں سے ایک عمل یہ بھی قرار دیا ہے فضیلت نمبر تین تیسری فضیلت ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تیسری فضیلت کیا ہے؟ کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد کرنا جہاد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی انہوں میں آن فرماتے ہیں کہتے ہیں اقبال رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالا آ کر کے اس نے کہا اُبَائُوكَ عَلَى الْحِجْرَةِ عَلَى الْحِجْرَةِ وَالجِحَاد میں آپ سے ہجرت پر ہجرت کسے کہتے ہیں ایک شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں چلے جانا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہجرت جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے آپ نے ہجرت کی تھی تو صحابی رسول آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ اگر ہجرت کا موقع آ گیا تو ہجرت کروں گا اور اگر جہاد کا موقع آ گیا تو میں جہاد کروں گا اور مقصد کیا ہے مقصد میرا یہ ہے میری چاہت یہ ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عجر چاہتا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عجر چاہیے اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ گمجاز دنیا نہیں تھا وہ لوگ دنیا طلبی کے تحت نہیں کہ میرا نام ہوگا میں مجاہد کہلاؤں گا میں شہید کہلاؤں گا یا میں بہت بڑا مہاجر کہلاؤں گا نہیں دنیا طلبی نہیں تھی انہوں نے کہہ دیا مجھے اللہ سے عجر چاہیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے Сواب چاہیے مجھے اللہ رب العزت سے سواب کی امید ہے دوسری بات کیا تھی جہاد اب نبی کا جواب سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بتا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہیں مطلب ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی تیرے پاس زندہ ہیں جو صحابی پوچھنے آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں جہاں انہی میں جہاد کر اللہ اکبر جہاد اتنا بڑا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہہ رہے کہ آپ جائیں اور اپنے والد والدہ کے اس میں جہاد کریں کیا مطلب جا کر کے ان کی خدمت کریں جا کر کے آپ ان کی خدمت کریں گے ان کے باتوں کو مانیں گے ان کے حکموں کو مانیں گے جس بات کا وہ حکم دیں گے اس سے آپ بجا لائیں گے یاد رکھیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب آپ کو جہاد کرنے میں ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو کہاں مل جائے گا آپ کو والدین کی خدمت میں اندازہ لگا ہے ناظرین اکرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ رہے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عجر چاہیے اللہ کے رسول نے کہا یہ عجر تمہیں بہت آسانی گھر بیٹھے مل سکتا ہے سکون سے مل سکتا ہے بہت اتمنان کے ساتھ مل سکتا ہے وہ کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بنا پر اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کے بنا پر اپنے والدین کے ساتھ بہترین رویے کے ساتھ پیش آنے کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب دے گا جو ایک مجاہد کو ملتا ہے اور مجہاد کے اندر مسئلہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی جہاد کرنے کیا اس کے اندر ریاکاری کا مادہ آ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ معاملہ قیامت کے دن ایک مجاہد آئے گا اللہ کے حسول صاحب نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مجاہد صاحب آئیں گے ایک جہاد کرنے والے شخص آئیں گے ان کو لائے جائے گا میدانِ محشر میں میدانِ محشر میں لانے کے بعد اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کو دنیا کے اندر موقع ملا تھا جہاد کرنے کا آپ کو اللہ نے قوت دی تھی آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی آپ نے جہاد کیا وہ کہیں گے ہاں میں نے جہاد کیا اللہ پوچھے گا اس بندے سے اس مجاہد بندے سے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا جہاد کیوں کیا تھا کیا وجہ تھی تیرے جہاد کرنے کی وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے خاطر تیرے اسلام کے قلمے کو بلند کرنے کے خاطر علائے قریمت اللہ کے خاطر کیا تھا اللہ کہہ گا نہیں تو جھڑ بولتا ہے تو مکار آدمی ہے تو قذاب آدمی ہے تو جھڑ بولنا ہے دنیا میں جہاد تو نے اسی لئے کیا تھا قتال تو نے اسی لئے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کیا کہیں لوگ تجھے بہادر کہیں لوگ تجھے کہیں ایک ساتھ میں دس لوگوں کو مارتا ہے اس لئے تو نے کیا تھا گھسیڑ کر کے جہانم میں داخل کر دیا جائے گا یہ اس مجاہد کی حالت ہے جو میدان جنگ میں جاتا ہے جہاد کی نیت سے لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کی خراب ہونے کی بنا پر اسے جہانم میں داخل کر دیا جاتا ہے لیکن وہ سواب وہ مرتبہ جو مجاہد کو حاصل ہے وہ مرتبہ ایک بندہ ایک بندہ اپنی والدہ یا اپنے والد کی خدمت کر کے حاصل کر سکتا ہے کتنا آسان ہے کتنا آسانی کے ساتھ وہ مقام وہ مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس پا سکتا ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ ایک انسان کو حاصل ہو سکتی ہے تو نظرین اکرام فائدہ نمبر چار چوتھا فائدہ چوتھا فائدہ کیا ہے کتنے سائے لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں لوگ اللہ اکبر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لئے پتانے کون کو ان سے خرافات کرتا ہے کوئی ایک پیر پہ کھڑا ہوتا ہے کوئی الٹے ٹنگ جاتا ہے کوئی رسی کے بل کھڑا ہوتا ہے کتنے سارے خرافات لوگ کرتے ہیں کوئی اپنے گھر میں پتا نہیں کیا کیا چیزیں لاکر رکھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اپنے گھر سے والدین کو بھگا دے گا اب اللہ کو راضی کرنے کے لئے پتا نہیں کیا کیا چیزیں لاتا ہے نظرین اکرام فضیلت والدین کی چوتھی یہ ہے کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اللہ کی رضا اللہ اکبر اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے جبریل کو ندہ دیتا ہے اللہ اکبر جبریل کو بلا کر کے کہتا ہے اے جبریل میں فلا بندے سے راضی ہو گیا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں تمام آسمان کے فرشتوں کو بلا کر کے جبریل کہتے ہیں اے فرشتوں فلا بندے سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے اللہ رب العصد کو خوش کرنے کا اللہ کا محبوب ترین بندہ بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ترین بہترین طریقہ وہ کیا ہے رد الرب فی رد الوالدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والدین کی رضا مندی اللہ کی رضا مندی اور کیا چیز والدین کی رضا مندی اللہ کی رضا مندی ہے کتنی بار ناظرین اکرام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ماں کو ناراض کر دیتے ہیں اپنے اببہ کو ناراض کر دیتے ہیں اپنے اببہ کو خفا کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رد الرب فی رد الوالدین اللہ کی رضا مندی اللہ کی رضا اگر حاصل کرنا ہے اپنے والدین کو راضی کردے ناظرین آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے سائے لوگ ایسے ہوں گے جن کے والدین ناراضگی کے عالم میں دنیا سے کچھ کر کے ہوں گے کتنے سائے لوگ ہوں گے کتنے سائے لوگ ابھی زندہ ہوں گے کہ جن کے والدین ناراض ہیں اور اس ناراضگی کو برداشت کر رہے ہیں یاد رکھیں اللہ کی رضا مندی کے لیے آپ کو والدین کو راضی کرنا پڑے گا وَسَخْتُهُ فِي سَخْتِهِمَا اور اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ اس بندے سے غصہ ہو جائے گا وہ بندہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے زکاة دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اپنے والدین کو ناراض کر رہا ہے اپنے والدین کو رولا رہا ہے اپنے والدین کو پریشان کر رہا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا اللہ اس سے خفا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جائے دنیا والے اس سے راضی بھی ہو جائے دنیا والے اس سے راضی بھی ہو جائے کس فائدے کا کس فائدے کا کہ اس کے اببہ اور امی اس سے ناراض ہیں بعض دفعہ والدین کسی غلط چیز پر بھی ناراض ہوتے ہیں جیسے بعض گناہ کے کاموں میں اببہ کہتے ہیں بیٹا یہ گناہ کر اب بیٹا نہیں کرتا ہے غصہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ناراضی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ حقیقی چیزوں میں ایک بندے کو اگر کسی بات کا حکم دیا گیا اس کے اببہ نے کسی بات کا حکم دیا اس کے امی نے کسی بات کا حکم دیا جو صحیح کام تھا شرع اعتبار سے وہ چیز درست تھی اس نے نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی خفا ہو جاتا ہے ایسے بندے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی وہ بندہ اپنی زندگی میں مول لے لیتا ہے تو ناظرین اگرام اللہ تبارک و تعالی کی رضا اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا اپنے والدین کو راضی کرنا پڑے گا والدین اگر راضی ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ بھی آپ سے راضی ہے والدین اگر ناراضگی میں دنیا سے چلے گئے ہیں یاد رکھیں اللہ بھی آپ سے ناراض ہے فائدہ نمبر یا فضیلت نمبر پانچ پانچویں کیا فضیلت ہے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں تو یہ دعا ایسی ہوتی ہے جو ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معام فرمایا کتنی خوشی کی بات ہے کہ بندہ دعا کرانے کے لئے کیا کیا کوششیں کرتا ہے گھر میں موجود ہیں گھر میں مستجاب الدعوات موجود ہیں اللہ اکبر گھر میں ایسی ہماری ماں ہمارے اببہ موجود ہیں جن کے ذریعے سے ایک بندہ اگر دعا کرالے جیسے کہتا ہے نا ماں کی دعا ماں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے ماں اگر اللہ رب العزت سے اپنے بیٹے کے بارے میں اپنی بیٹی کے بارے میں اپنے لختی جگر کے بارے میں دعا کرے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے کیا کہتا ہے اللہ کے رسول تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریجلٹ نہیں کرتا ہے تین چیزیں کیا ہیں لا شکا فیہنہ یہاں تک کہہ دیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں دعوت المظلوم ایک مظلوم کی دعا ظالم آدمی اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے بعض دفعہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی بزلم کرتا ہے یاد رکھے پڑوسی نے اگر بددعا کر دیا اس پڑوسی کے بددعا اس کو لگ سکتی ہے ظالم جو ہوتا ہے اور جس پر ظلم کیا آیا تھا مظلوم مظلوم نے اگر بددعا کر دیا اس کی دعا کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی آڈ نہیں ہوتی ہے اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے دعوت المظلوم مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہی ہے رد نہیں ہوتی ہے ریجلٹ نہیں ہوتی ہے شرطی ہے کہ وہ ظلم ہونا چاہیے وہ ظلم ہونا چاہیے بعض دفعہ ہماری ماں بہنیں یا مطلب میان بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو بعض عورتیں اپنے شوہروں پر لزام لگاتی ہیں کہ میرا شوہر جو بہت ظلم کرتا ہے پوچھا جاتا ظلم کیا ہے تو ظلم کے اعتبارے سے کچھ ایسی چیزیں بتایا تھا جو ظلم حقیقی معنوں میں ہوتا نہیں ہے ظلم جس کو حقیقی معنوں میں ظلم کہا گیا ہے وہی ظلم قرار پائے گا دعوت المظلوم مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے نمبر دو دعوت المصافر ایک مسافر کی دعا اللہ رب العزت سے دعائیں کرے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے لیکن ٹراویلنگ آج کل تو آسان بھی ہو گئی ہے اور لوگوں کے پاس باقا تھا موبائل کی بیٹری تین تین چار چار لے تھے کہاں اس کی دعا قبول ہوگی اس میں لوگوں کو ٹائم ملتا ہے گناہ کرنے کا موقع لوگ تلاش کرتے ہیں جیسی موقع ملا فوراں گناہ موقع ملتا ہی گناہ پہلے تو جوب پہ رہتا تھا موقع ملتا ہی نہیں تھا اب تین دن کا سفر ہے اب سفر کر کے جا رہا ہے دو دو تین تین بیٹری ساتھ میں رکھا ہے موبائل چارج کر کر کی کیا کرتا ہے وہ گانے بیٹھے کو سنتا ہے فلمیں دیکھتا ہے کہتا ٹائم پاسنگ کا کچھ تو کریں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن یہ گناہ کر کے اپنے اس زندگی کو تباہوں پر بات کر دیتا ہے دعوت المسافر مسافر اگر دعا کرے اللہ اس کے دعا کو رجک نہیں کرتا ہے نمبر تین ایک والد ایک ماں یا باپ اپنے بچوں کے لئے اگر دعا کریں ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام غور کریں اس سے بڑی فضلت کیا ہو شکتی ہے کہ ہم دعائیں کرانے کے لئے کسی اور کے پاس جائیں جبکہ ہمارے گھروں میں موجود ہو وہ مگر ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو کوئی اہمیت امہ سے کون دعا کرائے گا مولوی صاحب سے کرا لیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کی دعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن اللہ کے رسول نے گارنٹی دیئے لا شک فیہنہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ ان کی دعا قبول لہو ان کی دعا قبول ہوگی اور وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں پہلا بندہ جو مظلوم ہو دوسرا بندہ وہ بندہ جو بندہ کیا کرتا ہو جو مسافر ہو سفر کر رہا ہو سفر میں اللہ سے دعائیں کرتا ہو سفر میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں سفر میں جا رہا ہے اسی طریقے سے چوتھا پوائنٹ بھی ذکر کیا گیا بعض حدیثوں کے اندر کہ دعوت السائم ایک بندہ اگر روزے سے روزے کے حالت میں اگر اللہ سے وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو تیسرے مور پر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دعوت الوالد ایک والد اگر اپنے بیٹے کے لئے دعا کریں اپنے بچوں کے لئے اگر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں تو ناظرین کرام اس نششت میں میں نے آپ کے سامنے تین فضیلتوں کا تذکرہ کیا اس نششت میں تین فضیلتیں کیا ایک عاملوں میں افضل عمل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دوسری فضیلت میں نے ذکر کیا ہوں کہ ایک شخص اگر چاہتا کہ اس کو جہاد کے اتنا سواب مل جائے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں نمبر تین اللہ تبارک و تعالی کو اگر راضی کرنا ہے اللہ کو اگر راضی کرنا ہے اس کو اپنے والدین کو راضی کرنے کا یہ فضیلت اور چوتھوں پانچے میں نے ابھی ذکر کیا ہوں یہ کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو قبول فرمائے تو اپنے والدین سے دعائیں کریں اور والدین اگر اپنے بچوں کے لئے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے دعاوں کو قبول فرمائے گا ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں اور مزید فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کریں انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے اور بھی فضیلتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملاقات ہوگی اگلی نششت میں